سام کا ٹائم تھا میں اور اجے بھائی دونوں روم پہ بیٹھے ہوئے تھے تب ہی اجے بھائی نے بولا کہ بھائی باجار کی طرف گھومنے چلتے ہیں میں نے کہا چلتے ہیں بھائی کیا دکت ہے سکوٹی نکالی اور چل دیئے سام کا ٹائم تھا مست مجھے آ رہے تھے ہم جا رہے تھے صدر باجار کی طرف اجے بھائی سکوٹی چلا رہا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا ہاں بات چیت کرتے ہوئے جا رہے تھے آرام سے بتاتا رہی ہوئے دنسے رستے کا کیا بول رہا دنسے رستے کا بتاتا رہی ہو اور پتا چاہ کر ناظر کو چلتا رہا ہے رستے کا کہہ رہا ہوں اور آخر کار ہم صدر باجار کے اندر پہنچ ہی گئے صدر باجار میں گھومنے کے بعد ہم ایک سڑک ڈیوائیڈر کے پاس کھڑے تھے تو ایک خرید ہی دیا صدر باجار میں گھومتے گھومتے رات کے لگ بگ نو ساڑھی نو بجے کا سمیں ہو چکا تھا اور کمرے پہ جانے کا سمیں بھی ہو چکا تھا اس لئے میں نے سکوٹی نکالی اور کمرے کی اور چل دیے کمرے پہنچ ہی گھومتے